آج ملک کے ڈابا میں ہم نے بنایا ہے چکن مایو سینڈویچ چکن مایو کلپ سینڈویچ بہت ہی ایزی بنتا ہے بڑی مزے گا بنتا ہے چلیں جی آئیں اس کی ریسپی دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے اسلام علیکم all of you welcome to ملک دا ڈابا میرا نام ہے ادنان اور آپ سب لوگوں کو welcome کرتا ہوں میں اپنے چینل ملک دا ڈابا میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کلپ سینڈویچ چکن اور مایو کا کلپ سینڈویچ بالکل ریسٹورنٹ کی طرح کیفٹیریے کی طرح گھر میں بنائیں گے بہت ہی مزے گا بنتا ہے اور بچوں اور بڑوں کا سب کا فیوریٹ ہوتا ہے تو کلپ سینڈویچ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے چلیں جی آج دیکھتے ہیں چلیں جی سب سے پہلے ہم نے 250 گرام بولنس چکن لی دو سے تین جوے لسن کے ان کو کرش کیا ایک ٹی سپون کے برابر اس میں بلیک پیپر کرش کر کے ڈالی اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے نمک ڈال کے چکن کو بوائل کریں گے بوائل اس طرح کریں گے کہ پانی اس کا بالکل خوشک کریں گے چکن کے اندر ہی تو یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ چکن ہماری بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو چکی ہے ابھی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیں گے چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لینے کے بعد ایک بول میں ڈال کے دو چمچ اس میں میانیز کے ڈالتے ہیں میانیز کے ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں مکس کر کے اور یہ ہماری جو ہے کلپ سینڈویج کی فلنگ تیار ہو چکی ہے اگلے پروسس میں دو انڈوں کو ہم فرائی کریں گے میں بنا رہا ہوں دو کلپ سینڈویج تو اس لیے میں دو انڈے فرائی کر رہا ہوں تو دو انڈوں کو فرائی کر لیں گے دونوں طرف سے اس کو فرائی کرنا ہے ان کو انڈے ہمارے ما شاء اللہ سے فرائی ہو چکے ہیں اب یہ اگلہ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کلپ سینڈویج بنانے کے لیے ہمیں بیکری کے سلائس بریڈ چاہیے سلائس بریڈ اپنے بڑے سائز کے لینے ہے سلائس بریڈ لے کے گھر میں جو توہ جس پہ ہم روٹیاں بناتے ہیں اس طوے پہ ہم اس کو دونوں طرف سے سیکھ لیں گے دونوں طرف سے سیکھ لینے کے بعد ان کا کلر چینج ہو چکا ہے ابھی سینڈویج بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سینڈویج بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ہم مائو گارلک کا تھوڑا سا پیسٹ ڈالیں گے جو سوس ہے تھوڑا سا ڈال کے بعد میں ہم نے چلی گارلک کا سوس ڈالا یہ دونوں سوس ڈالنے کے بعد چمچ کی مدد سے ان کو مکس کر کے اس طرح سے پورے بریڈ کے اوپر پھلا دیں گے یہ دونوں سوس لگانے کے بعد ابھی میں اس میں تھوڑی سی بندگو بھی جو ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ تھوڑی سی اس کے اوپر ڈالتے ہیں بندگو بھی ڈالنے کے بعد ابھی دوسرا سلائس ہم تیار کرتے ہیں دوسرے پہ بھی اسی طرح سے ہم تھوڑی سی پہلے سوس لگاتے ہیں مائو گارلک کی اس کے بعد جو ہم نے فیلنگ ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے وہ فیلنگ اس طرح پورے بریڈ کے اوپر پھلا دیں گے تاکہ جب بھی آپ بائٹ لیں تو آپ کی ہر ایک بائٹ میں چکن کا ذائقہ آپ کو محسوس ہو تو اس طرح سے جو فیلنگ ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی وہ فیلنگ دوسرے سلائس کے اوپر لگا کے پورے بریڈ کے اوپر اس کو دھیان سے پھلا دیں سیڈن کے اوپر نہیں پھلائیں کیونکہ سیڈن ہم نے بعد میں کٹ لینی ہے تو چلیں جی چکن کی فیلنگ کو ہم نے پورے بریڈ کے اوپر لگا دیا ابھی ہم نے جو انڈا فرائی کر کے رکھا تھا وہ پہلے پیس کے اوپر انڈا لگاتے ہیں انڈا لگا لینے کے بعد ابھی ان کو تیہ لگاتے ہیں ایک پیس اٹھا کے آپ نے اس طرح دوسرے پیس کے اوپر رکھنا ہے جو لاسٹ والا پیس ہوگا اس پہ دونوں ساس آپ نے لگانے ہیں جو بھی ساس آپ کے پاس اویلیبل ہیں میں مایو گارلک اور اس میں چلی گارلک دونوں ساس استعمال کر رہا ہوں ان سے بڑا ہی بہترین ذیکہ آتا ہے آپ کو گارلک کا فلیور محسوس ہوتا ہے لیکن آپ ان کو تھوڑی کوانٹی میں استعمال کریں زیادہ کوانٹی میں استعمال نہ کریں چلیں یہ سینڈوچ کی تیہ تو ہم نے لگا دی ہے ابھی سینڈوچ کو جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو چاروں طرف سے کٹ لیں گے اگر آپ پہلے سے ہی کٹنا چاہتے ہیں سائیڈیں جو سلائس بریڈ کی ہیں تو آپ پہلے سے بھی کٹ سکتے ہیں اگر آپ بعد میں کٹنا چاہتے ہیں تو بعد میں بھی کٹ سکتے ہیں اس سے کچھ اتنا فرق نہیں پڑتا تو اس طریقے سے میں ان کی چاروں سائیڈیں کٹ لیتا ہوں چاروں سائیڈیں کٹ لینے کے بعد جو بریڈ آپ کے پاس بچا ہے یہ آپ کا کلپ سینڈوچ ہے آپ اس کے چار حصے بھی کٹ سکتے ہیں میں صرف اس کے دو حصے کر رہا ہوں دو پیس میں ان کو کٹ رہا ہوں آپ اس کو چار حصوں میں بھی کٹ سکتے ہیں تو اس طریقے سے کٹ لینے کے بعد جو گھر میں توتپیک اویلبل ہے ہر گھر میں اویلبل ہوتی ہے تو آپ دونوں دو لے کے اس طرح اس میں لگا دیں اس سے یہ ہوگا کہ سینڈوچ آپ کا گرے گا نہیں بہت ہی زبردست طریقے سے ایک ساتھ ہو جائے گا یہ دیکھیں ما شاء اللہ ہمارا کلپ سینڈوچ بن کے ریڈی ہو چکا ہے چلیں جی ابھی اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ فائنلی ہمارا کلپ سینڈوچ بن کے ریڈی ہو چکا ہے چکن مایو کلپ سینڈوچ ہم نے بنایا ہے ساتھ میں فرنچ فرائز اور چلی گارلک پیسٹ ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا کلپ سینڈوچ کیسے بن ہے چلیں جی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ